غازیاباد پلس کمیشنر ایٹ نے کاوریاترہ کو سکشل سمپن نکرا لیا ہے کاوریاترہ کے دوران غازیاباد میں کئی جگہ پر کاوریوں کی ویش بھوسا میں کئی لوگوں دوارہ ہنسک پردرشن بھی دیکھنے کو ملا جس میں کاوریوں نے گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کی تھی اب اس پورے معاملے میں غازیاباد پلس کمیشنر ایٹ ایکشن موڈ میں ہے دراصل غازیاباد پلس کمیشنر ایٹ کاوریوں کی ویش بھوسا میں اپدروں مچانے والے لوگوں کو چنہت کر ان کے خلاف کاروائی کرنے کی تیاری میں جڑ گئے ہیں غازیاباد کے ایڈیشنل سی پی دنیش کمار پی کا کہنا ہے جن لوگوں نے اپدروں مچایا تھا ان لوگوں کے خلاف اف آئی آر درجکل قانونی کاروائی کی جائے گی یعنی صاف ہے کاروڑیوں کی ویش بھوسا میں جن لوگوں نے بھی گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کی یا پھر اپدروں مچایا تھا ان لوگوں کو اب بکشا نہیں جائے گا غازیاباد سے دینک بھاسکر کے لیے سنیل گوتم کی ریپورٹ ہمیں بہت سے لوگ تھے تو کیا ان کو چنیت کیا گیا ہے اور کس طرح کا ایکشن آگے پولیس لینے جا رہی ہے دیکھیں پور آل پولیس کمیشریٹ غازیاباد کی جو سبھی کرمچاری اور مدیکاریوں کے محنت سے سرکوشل سماعبت ہوا ہے اور آگے تیسرے سوموار ہیں اور چوتی اور پانچوی سوموار پر بھی ہم وہ اتنا ہی سترختہ رکھیں پچھلے سال کے مطابق یہ سال بلکل پیسپل رہا ہے اور کوئی جنہانی نہیں ہوئی کسی بھی طریقے کے کوئی بھی کابڑیاں کی کوئی چھوٹ لگنا ہو یا پھر کوئی اس طرح سے باتیں نہیں ہوئی چھوٹی سی دو گٹنائیں ہوئی جس میں گاڑیوں کے ساتھ پورپورٹ ہوا ہے بٹ اس میں بھی پولیس نے سنگت دارہوں میں اپد ریوہوں کے قلاف کیا ہے چینی کرنٹ چل رہا ہے جو بھی سولیڈ اویڈنس سے اس کے عادر پر کاربھائی کی جائے گی کوئی بھی کانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا ادھیکار نہیں ہے پبلی کو پریشان کرنے کا ادھیکار نہیں ہے تو جو بھی مسلے مسکرینٹس ہیں جو بھی اس طرح سے لان آگر پر بھائیت کرنے کے لیے سازی شرکشیں ہیں سبوت کے ساتھ ان کی قلاب کاربھائی کی جائے گی